سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹس ہاں جی تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کیا تھا ایمپیریکل فارمولا اور اس کے امپورٹنٹ سٹیپس آج ہم سکھیں گے کہ ایمپیریکل فارمولا کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں فرض کریں آپ کو اگزمپل دی گئی پیپر میں ایمپیریکل فارمولا آف ایسکوربی کے سڈ فائنڈ کریں جی اسکوربی کے سڈ کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہے تو بڑا آسان ہے پہلے کیا نکالنی پرسنٹیج پھر پرسنٹیج کو ڈیوائیڈ کرنے آٹومک میس پہ ڈیوائیڈ آئے گا جواب آئے گا مول ریشو مول ریشو میں جی سب سے چھوٹا جواب ہے سب کو اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے آٹومک ریشو اور اگر آٹومک ریشو فریکشن میں ہے تو ہول نمبر بنائیں ادر وائز ڈیریکلی کیا لکھیں فارمولا اور جان چھڑوائیں تو ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں سیدھا بات کام کرتے ہیں جو کرنا ہے آج ہم لوگوں نے ہاں تو پہلے سٹیپ ہے ڈیٹرمائن پرسنٹیج ہمیں پیپر میں سوال آئے گا کہ اسکوربی کے سڈ یاد رکھنا ہے کہ اسکوربی کے سڈ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ایم سی کیوز آ جاتا ہے ویٹامن سی اسکوربی کے سڈ میں کون سا ویٹامن ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتا ہے اب اسکوربی کے سڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ کاربن کی یہ پرسنٹیج ہے ہارڈیوجن کی یہ ہے اکسیجن کی یہ ہے بتاؤ جی اسکوربی کے سڈ کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہوگا اور ہم نے لیکچر میں بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں پرسنٹیج دی جائے گی یا اگر نہیں دی جائے گی تو ہم خود نکالیں گے فارمولا میں نے بتایا تھا میس اوپ ایلیمنٹ اوپر رکھیں میس اوپ کمپاؤنڈ نیچے رکھیں ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈر تو پہلا سٹیپ پرسنٹیج ہمیں دی گئی ہے ڈیٹرمائن پرسنٹیج دوسرا ہے مول ریشو ہم کیا کریں گے مول ریشو نکالنے کے لیے پرسنٹیج کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اٹومک میس پہ اب کاربن کا اٹومک میس کیا ہوتا ہے 12 اب دیکھتے ہیں ہارڈوجن کا کتنا ہے جی 4.58 ڈیوائیڈ بائی 1.008 اب اکسیجن کی پرسنٹیج کتنی ہے 54.50 اور اس کا ہمارے پاس اٹومک میس کتنا ہوتا ہے 16 دوبارہ دیکھ لیں پہلا سٹیپ تو تھا پرسنٹیج دوسرا تھا کہ ہر ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کو اسی کے اٹومک میس پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو کاربن کی پرسنٹیج کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا اس کے اٹومک میس 12 پہ ہارڈوجن کی پرسنٹیج کو ڈیوائیڈ کیا اس کے اٹومک میس 1.008 پہ اکسیجن کی پرسنٹیج کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 16 پہ تو اب جواب آئے گا مول ریشو تو دیکھتے ہیں مول ریشو کیا آ رہی ہے جب ہم پہلے والا فائنڈ کریں گے تو یہ تقریبا ہمارے پاس آئے گا تقریبا تقریبا یہ آپ کے پاس آنے جا رہا ہے 12 پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 3.41 یہ آئے گا 4.54 اور یہ آئے گا 3.406 ذرا غور کریں پرسنٹیج کو اٹومک میس پہ ڈیوائیڈ کیا یہ آگئی مول ریشو تیسرا سٹپ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اب یہ مول ریشو ہمارے پاس آ چکی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سب سے چھوٹا جواب کون سا ہے تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا کہ سر یہ والا سب کو اس پہ ڈیوائیڈ کر دے تاکہ کیا ملے آٹومک ریشو تو پہلے تو ہم لکھیں گے 3.41 یہاں پہ 4.54 3.406 اور اب اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں گے اس پہ جو سب سے چھوٹا ہے 3.406 ڈیوائیڈ بائی 3.406 ڈیوائیڈ بائی 3.406 اور جب آپ اس کو سولپ کریں گے اس کا جو آنسر آئے گا تقریباً آپ کے پاس وہ تو آئے گا 1 یہ بھی 1 آئے گا اس کا آئے گا 1.33 یہاں پہ آکے مسئلہ بن گے جب آپ نے مول ریشو کو سب سے چھوٹے نمبر پہ ڈیوائیڈ کیا جواب آیا آٹومک ریشو اب ہم نے دیکھنا کہ آیا کہ آٹومک ریشو ہول نمبر ہے کاربن کی بھی ہول نمبر ہے اکسیجن کی بھی کیا ہے ہول نمبر لیکن ہائیڈوجن والا جواب ہول نمبر نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے فریکشن ہے اب کیا کریں اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ہول نمبر بناتے ہیں کیا ریشو ہے ہمارے پاس کاربن ہیڈروجن اکسیجن کی ون ون پوائنٹ تھری تھری اور یہ بھی کیا ہے ون اب ہم کو یہ ایسا نمبر چوز کرتے ہیں جس سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو جواب ہول نمبر آئے اگر ہم ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ٹو سے کریں تو یہ ٹو ہو گیا یہ ہو گیا ٹو پوائنٹ سکس اور یہ بھی کیا ہو گیا ٹو مطلب یہ ابھی بھی مکمل نمبر نہیں بنے لیکن اگر ہم اس کو تین سے ملٹیپلائی کریں تو تھری تھری پوائنٹ نائن نائن مطلب جو نمبر ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ون ون پوائنٹ تھری انٹو ون اور ملٹیپلائی تین کے ساتھ کریں تو یہ آئے گا تین یہ تقریبا چار اور یہ بنا ہے ایمپیریکل فارمولا آف اسکوربک اسیڈ تو ویڈن سیکنڈ ریوائز کرتے ہیں پرسنٹیج دی گئی تھی پرسنٹیج کو آٹومک میس پہ ڈیوائیڈ کیا مول ریشو آیا مول ریشو کو سب سے چھوٹے نمبر پہ ڈیوائیڈ کیا آٹومک ریشو آیا دیکھا کہ آٹومک ریشو میں فریکشن ہے ایک میں تھا تو ہم نے تینوں کو ضرب دی تین سے تو جواب ہمارا پورا آگیا یہ تھا ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا آف اسکوربک اسیڈ ویشو آل ڈا بیس